نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے تشریف لائے ہیں نا وہ دین مکمل دستور حیات ہے دین کسی مقصوص پوجہ پاتھ کا نام نہیں کہ کچھ شخص کسی مقصوص وقت میں آ کر کچھ مقصوص عبادت کر لے نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے آج کر لے مقصوص وقت میں اور باقی وہ سارا وقت اپنی مرضی میں گزار دے یہ دین نہیں عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں عبادت رب کا حکم ماننے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا عبادت اگر مالک نے فرمایا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھنی ہے تو حکم کے مطابق پڑھنی ہے کوئی سورج نکلنے کے بعد نماز فجر ادا نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کا نام عبادت ہے ہمارے ہاں ایک مقصوص سا لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے کہ دو چار پانچ کام کر لو تو آپ بڑے نیک اے نمازی ہیں میں اکثر دوستوں سے ارز کرتا ہوں کہ دین ظاہری ہلیے کا نام بھی نہیں مجھے خاتنی کبھی کرانا پڑا کیونکہ میں نے شروع سے داڑی رکھی اللہ کی توفیق سے کبھی نہیں کٹوائی شروع سے ایک دفعہ بھی نہیں اور اللہ نے توفیق دی ہے مجھے یاد نہیں کتنے سال ہو گئے پگڑی بانتے اب یاد ہی نہیں لیکن دین فقط پگڑی داڑی میں بھی بانت نہیں کوئی بندہ کہے میں ظاہری علیہ سارا مذہب کے مطابق اپنا لوں تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ حضور کی جو سب سے پہلی سنت کا لوگوں کو پتا چلا تھا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے کہ سچ بولتے ہیں اور دیانت دار ہیں دین کو کسی مقصود چیز میں بند نہ کریں دین مکمل دستور حیات اس کو مکمل اپنائیں پورا دو چار کام کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں آؤ جی مسجد میں جا کے جی قسم دے دو تو میں کہتا ہوں رابط و مسجد کے باہر بھی ہے یہ کیا آپ نے بات کی بھئی اللہ کا بندہ تو ہر جگہ ہی راب سے ڈرتا ہے تو دین مکمل ہے کامل ہے نبی پاک علیہ السلام کے کچھ سیابہ یہود کی طرف سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اللہ نے توفیق دی اور ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عالم تھے اہلِ یہود میں سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض چیزیں نہیں کھاتے جائز ہیں حلال ہیں لیکن کچھ لوگوں کو چیزیں پسند نہیں ہیں مثلاً بعض بچے گوشت نہیں کھاتے کیا کیا جائے نہیں کھاتے اتنا مرضی زور لگاؤ بعض بچے دھئی نہیں کھاتے آپ جبرن کھلائیں تو کیا کر دیتے ہیں اور کنیوں کو بڑا پسند ہے تو بعض چیزیں طبیعت پر میش نہیں کرتی اگرچہ جائز ہیں یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جاتا وہ نہیں پیتے یہ لوگ جو وہاں بڑا عرصہ رہے اس مذہب کے مطابق زندگی گزارتے رہے جب یہ مسلمان ہو گئے تو ایک چیز آپ نے زمانہ پورا نہیں کھائی اب آپ کو کھانی پڑے تو بچپن سے ایک چیز آپ نے چھوڑی ہے تو وہ اپنی طبیعت کے ساتھ اس کو میش کرنا یا ٹیش کرنا یہ مشکل ہوتا ہے ان لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہودیوں کے ہاں یہ منع ہیں طبیعت پر بھی میش نہیں کرتی تھی اور دل میں ایک بات یہ آئی کہ یہودیوں کے ہاں منع ہیں اور مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں کتنے لوگ ہیں میں سے جنہوں نے شاید کبھی اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو فرض واجب تو نہیں نا کبھی اونٹنی کا دودھ نہ پیا ہو اور ہمارے ہاں چلن بھی نہیں ہمارے ہاں گائیں پھینس کا دودھ پیا جاتا ہے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ہاں چونکہ فرض واجب نہیں اونٹ کا گوشت کھانا اونٹنی کا دودھ پینا اور یہودیوں کے ہاں منع ہیں تو کیوں نہ یہ دونوں چیزیں چھوڑی لیں لیکن تھوڑا سا نا اس مذہب پر چلنے کا ارادہ کیا کہ چلو وہاں منع ہے تو نہیں کھاتے اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا فرما یا ایوہ اللہزینہ مندخلو فی السلمی کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے پورے قطر تمہیں اتنی سی بھی اجازت نہیں ہے دائیں بائیں جانے کی پورے پورے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین مکمل ہے کامل ہے دنیا یہ تقریروں میں ہم باتیں سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑی سادی سی بات ہے یہ سادی سی بات نہیں دنیا میں کوئی شہ مکمل نہیں اس نے کروڑوں رفیہ لگا کے مکان بنایا ہے وہ بھی کہیں نے کہیں کوئی نہ کوئی نقص رہی جاتا ہے کوئی شہ مکمل نہیں ہے اگر کوئی مکمل ہے تو وہ میرے رسول پاک کا دین مکمل ہے ہمارے ہم لوگ سمجھتے ہیں دین نے نماز پڑھنے کا صرف طریقہ بتایا نہیں جناب دین نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا اور حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ناراض ہو گیا ہو میں کوئی سیاسی گل نہیں کرنے لگا سیاسی نہ کرنے دیو سچی تھی کرنے دیو نا دین اسلام نے مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور پارلیمنٹ چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے بتایا ہے اور اس کو آزمایا گیا ہے اور وہ آزمایا گیا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں مقصود عبادت کا نام مذہب ہے نماز بھی پڑھ لو روزہ بھی رکھ لو اور باقی جو مرضی کرو آپ دیکھیں نا یہ شادی ایک شادی ایک موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا 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 نکاہ تو میرا طریقہ ہے نکاہ تو میری سنت پوری شادی میں صرف لوگ پانچ منٹ مسلمان ہوتے ہیں جب نکاہ کا ٹائم نہیں آتا مولوی صاحب نہیں آتا جس وقت فیر ہو گئے ہو نراز تسیل گھرو تو نانا کئی بندے ڈرتے بھی ہیں بزدل ہوتے ہیں گھرو نا پیار کرو بات کو سمجھو میں سچ بول رہا ہوں تو یہ نراز ہو بھی جاؤ گے تاں بھی میں نے سوا بھی ہونا ہے چونکہ آپ اس بات پہ نراز ہو رہے ہیں جس پہ راضی ہونے سے ہی ہیں وہ بھی محبت سے کہہ رہا ہوں ویسے آپ ہو نہیں رہے یہ مجھے پتہ ہے آپ نہیں ہو رہے اور سنو بھائی صرف پانچ منٹ مسلمان ہے مولوی صاحب آگئے چھپ کر جو جی چھپ کر جو کیوں لگے کہیں دے دعا ہوں لگی تو اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے اس کے بعد میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ارز کرتا ہوں دیکھو نکاح کے وقت کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے دعا ہوتی ہے قبول قبول ہوتا ہے یہ سارا خطبہ بھی ہوتا ہے تو وضو کے نئے بندے ہیں دوندہ ہیں دھولے کا ہوتا ہے دھولن کا دعاوں کا ضروری نہیں وضو ہو شرط نہیں واجب فرض نہیں لیکن آپ کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں انہیں کہ چلو میں با وضو ہو کہ اس میں برکت زیادہ ہے ہم نہ اتنا اچھا ایک کام بڑا شریح ہے آج کل وہ جی آکمہر کنہ رکھنا ہے کہ اندھے شریح رکھ لو میں کہا واجے شریح ساجے حسنہ نہیں مسجد میں ہوں چہاں سے تو گناہ ہوتا ہے یہ واجے شریح ہیں یہ جو لڑکا مووی بنانے والا ساری عورتوں کی مووی بنا رہا تھا یہ شریح ہے یہ جو بچیاں پھول لے کے کڑی ہیں چھات پہ اور لڑکوں پر پھین رہی ہیں جوان لڑکوں پر یہ شریح ہے کتنا بڑا جرم ہے بچیاں اس دن اچھے کپڑے پہن کے آتی ہیں لڑکے کے ساتھ بھی نوجوان یہ سب سے بڑا جرم یہ ہے شادی کے موقع پر جس وقت زیادہ میرے اببا جی کبھی ہمیں شادی پہ نہیں جانے دیتے تھے کہ انسان جوان بچیاں دا بیا تھے کی کام میں کتن نہیں پہلکل کہتے تھے بڑے جائیں گے تم نے کیا کرنا جاو اور آج کل ہن اسی جڑے تھوڑے جے بڑے رہے ہیں نا بڑے ہیں ان بال بچڑ دارا سامی گال اوہ بیا تھے بالا دائی تھے بیا ہندہ ہے اب ہم نے بھی پروگرام بدل لی ہے ہم نے انوان بدل لی ہے تو دین نے مکمل تعلیمات دیئے مکمل اور کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو عرب پتی ہیں اور انہوں نے حضور کی سنت کے مطابق شادیاں کی بلکل مسجد میں بیٹھ کے نکاح ہوئے تھوڑی سی برات گئی اللہ کو راضی کیا کچھ بھی نہیں ہوتا اوہ یار ساری دنیا بگڑتی ہے تو بگڑ جائے راضی تو رب الرسول کو کرنا ہے اور بارش کا پہلا کترہ بنے ہمت کریں کچھ بھی نہیں ہوتا جس نے پندرہ ڈشیں کھانے کی پکا لی ہیں اس کی کوئی بڑی طریف کرتے ہیں بندے بار نکل کے بڑے بڑی ویاں کیتا ہے وہ تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی ٹھیک سی کہتی مچھی پکانا لابندہ بھی چنگا ہوں دھانا ہے نا دھا مدہ آ جانا سی تو کسی بات کو قبول ہی نہیں کرتے نہاں میرے عزیز حضور کا طریقہ ایک سیابیہ ہیں سیدیس میں موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوگ تازیت کے لئے لوگ آتے ہیں تو فرمایا تین دن کے لئے تم بیٹھ سکتے ہو لوگ آئیں فاتحہ پڑھیں پر تین دن سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے باقی تین دن کے بعد ختم اٹھ جاؤ اپنے اپنے کام لگو وہ حکم ہے ایک سیابیہ تھی ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا بہنوں کو بڑا پیار ہوتا ہے بہنیوں سے بھائی فوت ہو گیا بھائی تین دن لوگ بیٹھے رہے تازیت کے لئے آتے رہے بیٹھنا بعد میں بھی جائز ہے اگر کوئی آیا تو آپ فاتحہ پڑھ لیں لیکن مستقل بیٹھے رہے نا اج کلے بھی ایک بڑے ہوندھی علامت ہے کہ جی ساڑی جی سلام دو ہی بڑی ہے اور اگر دو چند تین دن کے بعد کوئی دکان کھول لیتا ہے تو کہنے تکو جی کال لے ندہ والد گیا ہے تو بھائی یہ تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں شریعت کا حکم ہے کہ تین دن کے بعد اپنے اپنے کام کرو وہ سیابیہ تھی ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا سیاستہ میں موجود ہے حضور علیہ السلام کا فرمان انہوں نے سنا ہوا تھا کہ تین دن سے زیادہ تازیت کے لئے نہیں رکھنا کوئی سوگ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا تو چوتھے دن وہ اٹھیں اٹھ کے انہوں نے غسل کیا دھولے ہوئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اللہ کرے آپ میری بات کو سمجھ سکیں وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے بی بی یہ مجھے تانے دیں گی دیکھو نہیں کل پر آ گیا ہے مجھے پتا ہے لوگ تانے دیں گے بڑا کچھ کریں گے لیکن فرمانے لگی میں نے وہ کرنا ہے جس کا مجھے میرے رسول نے حکم ارشاد فرمائے رہا ہے جے کریار دے نام دا ملے میں نہ انہوں چولی پالے یہ پنجے سٹیے نہ اپنی زندگی میں شریعت اسلامیہ کو تھامے مکمل دین پر عمل کرے مکمل انقلاب تو تاب آتا ہے جب عمل کی طرف بڑھتے ہیں لیکن وہ ہمارے کے دوست ہیں ایک دن وہ مفتبو کر رہے تھے تو انہیں بڑی یہ خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے فرمانے لگے کہ میں کیسے آجی صاحب کو جانتا ہوں جس نے نہ بہنوں کا عق دی ہے نہ بیٹیوں کا دی ہے لیکن وہ نا رمضان میں مجھ سے آکے مسئلہ پوچھنے لگا کہ دو قطرے پانی کیا اگر رمضان میں گلے سے اتر جائیں تو روضہ تو نہیں ٹوٹتا کتنے میرا دل کرتا تھا اس سے کہوں کہ اتنا مال کھا گیا تو بچیوں کا تیرا ٹوٹا نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا نا کوفے والوں نے کہ مکھی یا مچھر کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ رسم و رواج میں پماد نہ کریں مذہب کو آپ ان شراح صدر پیدا کریں دین کی پوری تعبیر کو سمجھیں اہلِ کوفہ نے پوچھا جناب مکھی اور مچھر کا خون لگے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے نبی پاک کی ساری اولاد کو زبا کر کے آپ مکھی اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو یہ ترمیزی میں ان کا فرمان موجود ہے فرمانے لگے حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے آپ مکھی اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو آج بھی کیتی جاندے ہو تو نالو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ داتے پیج مسیتی جاندے ہو تو اسی پھٹ دلان دے سیندے نہیں پھٹ دلان دے سیندے نہیں پھٹ دلان دے سیندے نہیں تو ٹوپیں ہسیتی جاندے ہو اوے نفس تے چھوری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو اوہ دس سوتے سیبلے شانوے کی کیتی جاندے ہو تو دل توڑ کے آیا ہے دیکھ بہت بڑے بزرگ تھے استاد تھے حدیث پاک کے پچاس سال حدیث پڑھائی چالیس سال مسجد میں نماز پڑھائی ایک دن اثر کی نماز پڑھانے کے لئے آئے اثر کی مسلح کے قریب گئے تو پھر کہنے لگے یار میں ٹھہر کے پڑھنی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے تو پڑھ لیں کہنے لگے حضور کتنی کو کہنے لگے آپ پانچ دا سمین ٹھہر کے پڑھو گا انہوں نے کہا جی ہم انتظار کر لیتے ہیں پرانے بزرگ ہیں ساری زندگی ان کے لوگ بیٹھ گئے حضرت گھر چلے گئے واپس آئے نماز پڑھائی جو کچھ دل والے لوگ تھے وہ بیٹھ گئے کہنے لگے حضور آپ گئے کیوں فرمانے لگے یار یہ دیکھو دلیری فرمانے لگے میری بیدی مجھے پانچوں نمازوں کا وضو کراتی ہے اور چالیس پچاس سال ہو گئے کراتی ہے میں بھوڑا ہو گیا ہوں تو وہ بھی ہو گئی ہے پیتل کا لوٹا وہ پرانے گھروں میں نہیں ہوتا تھا ابھی وزنی تھا وہ پیتل کے لوٹے سے نا آج وہ اثر کے ٹائم مجھے وضو کراری تھی تو اس کے ہاتھ سے لوٹا میرے پیر پہ لگا گر گیا نا خون پہ لگا درد ہوئی ہے تو میں نے ڈانٹ دیا میں نے کہا ساری عمر گزر گئی تجھے اکل نہیں آئی لوٹا پکڑنے کی اکل نہیں آئی کہتے ہیں اس نے معذرت کی میں مسجد آگیا وضو کر کے مسلح پہ کھڑا ہونے لگا تو میرا دل میں خیال آیا کہ اس بیچاری کی ذمہ داری ہے تجھے وضو کرانے کی تو بڑا نیک نمازی بنتا ہے اور اس بیچاری کا دل توڑا ہے اوہ تسی پھٹ دلان دے سیندے نہیں تیا ٹوپیاں سیتی جان دے ہو فرمانے لگے واپس گیا ہوں میری تین بہویں ہیں تینوں کھڑی تھی میں نے تینوں کے سامنے جا کے اسے کہا ہے بھلی مانس مجھے رب کی رضا کے لیے معاف کر دے تیری کو ذمہ داری ہے میں تیرا دل توڑ کے لوگوں کو اوہ پھٹ دلان دے سیندے نہیں تیا ٹوپیاں سی پی جان دے ہو نفست چھوری پھیر دے نہیں دن بے کیتی جان دے ہو تسی فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جان دے ہو کوئی دس سوتے سی بلے شانوں ایک ہی اوہ دوستہ اوہ تُو تُو چلا گیا ہے دوست کے ساتھ روٹی کھانے وہ دوسرے شہر اور بھائی کی ڈیوٹی لگا گیا ہے کہ اببا جی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تُو روٹی چھوڑ دے تُو نا تُو بالا صاحب کے ساتھ جا اور تیرے ساتھ جانے سے اس نے آدھا ویسے ٹھیک ہو جانا ہے تُو دس منٹ اسے ٹائم دے اس نے ویسے بہتر ہو جانا ہے تُو اممہ کو خرچہ تھوڑا دے ٹائم زیادہ دے تاکہ اسے تسلیح ہو کہ میرا پتر پاس بیٹھے کتن اجازت نہیں کتن اجازت نہیں ماں بیمار ہو تو تبلیغ پہ جانے کی کتن اجازت نہیں ماں باپ بیمار ہو تو پیر صاحب کے پاس جانے کی کتن اجازت کیا ہوں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا ایک شخص پہ یا رسول اللہ آج پہ جانا ہے فرمائے تیری تو ماں بیمار نہیں یہ میں جہاد پہ جانا ہے فرمائے تیری تو ماں بیمار نہیں یا رسول اللہ بیمار ہے تو فرمائے جا گھر جا کے اس کی خدمت کر تجھے گھر بیٹھے بیٹھے رب جیاد کا ثواب عطا کرے اوہ تسی پھٹ دلان دے سین دے نہیں بس ٹوپیاں ہی سیتھی جان دے ہو اس کو مقصود پوجہ پاتھ نہ مناو یہ رسول رحمت کا دین ہے اس میں جذبات کا خیال کرو اے صلو سنو باز یاد آگئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے نے ایک دن حضور کمال آج طبیعہ تشاش بشاشتی آج غم امت میں اس طرح پریشان نہیں تھے کریم فرمانے لگیا عائشہ ایک بات کروں تیرے ساتھ یا رسول اللہ کریں فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تمہارے دل میں میرے لئے کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہتے ہیں میں نے فٹا فٹرز کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے نراز فرمایا بتاؤں پھر میں پھر بتاؤں کہو تو رازِ حیات کہہ دوں آج حقیقتِ کائنات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دیں کہوں بعد یا رسول اللہ فرمائیے حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو حضور اٹھاتی ہوں فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صل اللہ علیہ وسلم اور جب تمہارے دل میں ایک بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے رب عبراہیم کی قسم حضرت عبراہیم کے نام سے سیدہ فرماتی ہیں لوگوں میں مو سے آسے رہی تھی آنکھوں سے رو رہی تھی میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال رکھتے جذبات کا احساسات کا کوئی بھولتا کیا ہے سوچتا کیا ہے کہاں تک جاتا ہے یہاں تک قریم کا خیال ہے اپنی روٹی تھی فکر ہے بس میرے کپڑے استری ہونی چاہئے میرا جوتا ٹھیک ہونا چاہئے مجھے کوئی تانگ نہ کرے میری کوئی نیند خراب نہ کرے بس اپنا ہی خیال یہ تو خودگرضی ہے تو کیا کسی کی خراب نہ ہو بس میری ہو سارا گھر سکون سے سوئے میں جو آزر ہوں اور جو مخدوم بنتے ہیں رب ان پر فضل کرتے ہیں جو خادم بنتے ہیں رب بڑا فضل فرماتا ہے ان پر ہمارا مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں ہمیں باب باب ممنو کوئی نہ تانگ کرے آپ بھانا ہیں اپنی زندگی میں دوسروں کا احساس کریں تھوڑا خیال کریں آپ نے نراز نہیں ہونا امیروں نے مہنگی مہنگی شادیاں کر کے غریبوں کی بیٹیوں کو پریشان کر دیا مہنگے میرہ جال مہنگے جہیز مہنگے گینے مہنگی چیزیں مارے دیتی اپنے باپ نہ پوچھتی باری کا دعا مانی سیدہ فاطمہ تظہرہ نے سونے کے کنگنیاں سونے کا گینہ پہنا تھا تو حضور نراز ہو گئے ظاہری طور پر فرمایا فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو غریبوں کی بیٹیاں نمونہ عمل کسے بنائیں یا رسول اللہ جب ساری کائنات کے لئے جائز ہے تو پھر ان کو منع کیوں فرمایا اس لئے کہ ان کا نام لے کی تو غریبوں نے تسلی کرنی ہے آپ میری بات کو سمجھیں یہ مفہوم ہے اس بات کا معنی ہے اس بات کا لہٰذا تھوڑا سا نا شریعت صرف فودگی والے ٹائم نہ یاد آئے شادی والے ٹائم بھی یاد آئے ہاں ہاں اللہ رسول صرف دکھوں کا رشتہ ہے فودگی کو اگر تو مولوی بلالو اور منگ نہیں آئے تو کولوالے درنات کا بلاؤ اور جب مہندی والا دینو تو پھر دکھوں کا رشتہ رہا برسول سے اور سکھوں کا ٹائم آئے تو جو مرضی آئے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے آپ میری بات کو سمجھیں اس لئے دین مکمل ہے ہر ہر دین کے جز پر عمل کرو اور دین کو نافذ کرو اصل کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے تب ہی تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے ورنہ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں نماز کے ٹائم تو سارے دیندار ہیں پتہ ہی تب چلتا ہے جب بیٹے کی شادی کرتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے آجی صاحب آجی صاحب وہ ملیاں نے میں دیا اللہ دن بڑا شور کیتا ہے کہ میں دے رہے تھے ساں تو انہوں سارا پتہ ہے کنوں دھوکہ دے رہے ہو اللہ نو مازاللہ اپنے آپ کو کس کو دھوکہ دے رہے ہو سب پتہ ہے سب ساری زندگی برادری کے لیے قبیلے کے لیے علاقے کے لیے کھڑے ہو کے گزاری ہے کبھی رسول اللہ کے دین کے لیے بھی کھڑا ہونا سیکھو کوئی شہر شہری کام نہیں ہونے دوں گا یہ میرا میرے نبی سے پیار ہے یہ بھی کبھی کر کے دیکھو کوئی نہیں ہونے دوں گا سوال نہیں پیدا ہوتا آخری بات یہ عرض کرنی ہے آپ سے اور آپ نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے اپنے دکھوں سکھوں کا تعلق اللہ سے بنائیں لوگوں کو بندہ زیادہ تکلیفیں بتائے تو بندہ کمزور پڑ جاتا ہے لوگ کیا دے سکتے ہیں کسی کو الٹا تنقید کرتے ہیں دعائیں لمبی مانگنی چاہیے رات کچھ دیر مسلح پہ بیٹھنا چاہیے سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا چاہیے سرکار کی بارگاہ میں کہہ دینا چاہیے کھل کے ہر شے حضور نے فرمایا نمک بھی اپنے رب سے مانگ لیا کرو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سارا کچھ کہہ دے اللہ سے جو مانگتا ہے نا وہ سارا سارا ہی کہہ دے نا تو وہاں سے کرم بھی ہوتا ہے اور عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے ہم نہ ایدر ادر دکھ سناتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں وقتی طور پر بندے جی جی کرتے ہیں سائیڈ پہ جا کے کہیں دے پانچ پرہ آنے کام کیوں نہیں کر دے اتنے سارے ہیں یہ دیکھو جی ہر وقت کیا کوئی دیتا ہے کچھ بھی نہیں صرف اللہ والوں کے سامنے رب کے سامنے کشکولِ طلب ہو اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں ہو یہ جو مواقع ہیں نا شادی کے اس میں آپ دیکھیں حضور کا طریقہ پاک کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ولیمے کا کہا براد کا کوئی تصور ہی نہیں دین میں کوئی نہیں دو چار لوگ جائیں بس نکاح کر کے آجیں ولیمہ کرنے کا حضور نے کہا جس کے پاس گنجائش ہے وہ کرے جتنا مردی وسیع کرے لیکن براد کا کوئی تصور ہے نہیں ہون ویرسے منڈے آلے بڑے سیاڑے ہو گئے نیکو جرسے تو میں سنے آن ان جہیز نہیں منگ دے ان کہنے روٹی چھے سور بندے نو دے نہیں جے بس جہیز نہیں لے نا روٹی ذرا سہی پکا دے نا کیونکہ کڑا قدی پہلا کھا دی گئے کڑیا لیں کلویتیں کھانی ہیں لہذا روٹی صحیح پکا دے نا تگڑی بلکہ مینیوں بھی دیتے ہیں ایک جگہ میرا چشم دید واقعہ ہے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بچے نے کہا جی کھانا بے شک زیادہ مہنگا نہ بھی ہو میرے جال میری مرضی کا ہونا چاہیے کیا مزاک ہے کونسی چیز ایسی ہے جو یہ زیادہ سال نہیں گزرے آپ کو پندرہ سولہ سال پہلے ایک ہی بات بتا رہا ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی تو دادہ جی نراز ہو گئے کہنے لگے نہیں مہرے جال جانا کڑیاں کروں ٹوری دیں گے تینیاں نو کروں ٹوری دیں جان نہیں دیں گا اور جب سب انہیں زید کی خاندان والوں نے کہ نہیں جی انہوں رواج بدل گیا تو کہنے لگے میری شرط یہ ہے کہ پھر بچی گھر رہے گی مہرے جال خانہ کھلا لینا بٹھا لینا جب روانہ کرنا ہے تو بیٹی کو گھر سے روانہ کرنا ہے ہمارے بزرگوں کی یہ سوچیں ہوتی تھیں اب تو جو رواج آتا ہے وہ دس پندرہ سال میں ہم پہ آوی ہو جاتا ہے پوری طرح معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس لیے دین مکمل ہے اس کی مکمل اور یہ کر کے دیکھیں آپ یقین کریں اتنا آسان ہے نا بندہ اپنے آپ کو سکون میں کر لیتا ہے جب وہ رسول اللہ کے دین پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے زندگی آسان ہو جاتی ہے حضرت مہدس ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیبِ عجمی ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا بڑا مالدار تھا ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مسلح یاد آتا ہے لیکن اگر مسلح کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر در آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے ایک ہی تو بیٹی ہے وہ بھی بیچاری معذور ہے تو کہاں دولت لے جائے آج کرتا ہوں ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے عمرہ کر کے آنگا تو پھر میں پکا نمازی ہوں خدا کے بندو کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا حضرت عبیبت بھی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا ایک دن صویرے صویرے توبہ کرنے آ گیا آپ نے فرمایا کیا ہوا تو کہنے لگا حضرت جی کالک پندرہ سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی نو تے پھر میں نو کھیڑاں پول دیاں پول دیاں پول گئی نو کجل پایا سی میں یار دے وے کھنے نو پھر او دی یار دی چروندیاں ہی ڈول گئی نو حیدر شاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر ہنتے رول دی رول دی رول گئی نو جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا یہی تو عمر ہے کچھ کل گزرنے کے پندرہ سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو حضرت ابھی بجمی کہنے لگے وہ کیسے کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا مجھے کچھ سامان خریدنا تھا تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی دس کلو باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھیں مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان چودہ پندرہ سال کا چیرے پہ بڑی روشنی میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں پڑھائی بھی کرتا ہوں اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانے کیا لوگے کہنے لگا تین دینار مزدوری سودہ تیہ ہو گیا اس نے سامان اٹھا لیا کہتے ہیں رستے میں زہر کا وقت ہو گیا کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لی پندرہ سال کا جوان کہتے ہیں میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا وہ نماز پڑھنے چلا گیا باقی لوگ دیر سے آئے وہ بچہ جلدی آ گیا میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے کہنے لگے نفل چھوڑ دیئے آپ یہی نانا سمجھ لیں کہ کام چور ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت رمضان بھی نہیں تھا میں اس بچے کو نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بی بی سے کہا کہ بڑا نیک ہے نمازی ہے اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک لفقہ آئے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو گرمی بڑی ہے تمہیں پسینہ آ رہا ہے میں اٹھا لیتا ہوں کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں اگر آپ اٹھائیں گے تو میں تین دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا پھر پیسے کم کروں گا میں نے تیعہ کیا ہے کہ اٹھاؤں گا تو کہتے ہیں میں نے اپنی بی بی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا اسے کو روٹی کھا لیں رمضان بھی نہیں تھا کہتے ہیں میں باہر نکلا اس کو تین دینار تھمائے تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانوں گے کہنے لگا بتائیے میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے حضور نے حکم دیا حکم نبی کریم نے حکم دیا بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو حکم دیا یا نکاح اور یا روزے یہ سرکار کا حکم ہے بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے کھان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے کہتے ہیں وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے میں اور متاثر ہو گیا میں نے کہا آپ کیا کرو گئے کہیں اور جانا ہے کہنے لگا نہیں میں جس دن تین دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا باقی وقت یہاں قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ دروش شریف پڑھتا رہتا ہوں آپ بتائیں تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو وہ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا اور خود میں لوٹ آیا افطار کے بعد میں اسے لایا کھانا کھلایا عشاء پڑی اس کا گھر دور تھا میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا بیٹھو کھول دی وہیں وہ سو گیا میری بیس سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو ایک بیٹی وہ بھی معذور پیدائشی اس کے کمرے میں گئے میاں بی بی اسے کھانا کھلار بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں آج بڑا پریزگار بتا ہے حضور نے کیا فرمایا نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تحجد پڑتا ہے نا نوجوان تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ اللہ فخر کرتا ہے اللہ تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان ہے اور بڑا نیک ہے تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آگئے آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی ہم اپنے کمرے میں وہ بیٹھٹ میں کبر آ کے اٹھے کہ اس وقت کون کون ہے دروازے پہ تو بیٹی کہنے لگی اببا دروازہ تو کھولنا کہتے ہیں دروازہ کھولا تو بیس سال ہو گئے تھے بیٹی کو کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی ہم دونے رونے لگے اے اللہ تو کتنا کریم ہے کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ تو بیٹی کہنے لگی اببا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفاہی دے دے یا ایوہ اللزینہ نے فضل کیا ہے اور مجھے شفاہ آتا کر دی کہتے ہیں ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا ایک خط چھوڑ گیا تھا آج گل کہ پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا باقیوں کو بھی ذرا بھول پتا چلے کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرام فرمایا میرے نوجوان دوستو یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کیتنا بھی بچے ہو ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی سچ بولنا ضروری ہو گیا رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا شریعت ساری کی ساری لاغو ایک تو درگزر سے کام نہیں دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں سادہ کھانا تو ویسے انسان کو تندرس رکھتا ہے یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا اب موٹر سیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے بر سفارج یہ ہے کہ مارڈل پرانا ہو گیا ہے تو یہ تو کمزور لوگوں